مجھ جیسے بہت سے لوگ جنہوں نے ابن سفی کی عمران سیریز پڑھتے پڑھتے ہوش سنبھالا انہیں سوچنا منٹو نے سکھایا سادت حسن منٹو نے منٹو کا افسانہ جذباتی بالیدگی ہی نہیں بخشتا بلکہ ذہنی ارتعاش پیدا کرتا ہے منظر نگاری سے سہر زدہ نہیں کرتا لفظوں کی کارٹ سے روایتوں کے بت توڑتا ہے فیکٹ اور فینٹسی کے باہم امتزاج سے ایسے در کھولتا ہے جہاں قاری جانے سے قطراتا ہے راشنل اور ار راشنل کے ملاب سے آغاؤں کے تفاخر پر ضرب لگاتا ہے زلطوں کے مارے لوگوں کی تاریخ تجارت میں روشن دل دکھاتا ہے علامتوں سے خواب آگیں دنیا بنتا ہے اور انہی علامتوں کے اولٹ پھیر سے اس میں ازدراب پیدا کرتا ہے یہ ہے سعادت حسرمنٹو جسے ہم نے جنس فہاشی اور فسادات کے ڈبے میں قید کر دیا اور خود منافقت کی چادر اُڑ لی سعادت حسرمنٹو جسے ہم نے ایکسپلور ہی نہیں کیا در حقیقت اون ہی نہیں کیا ان پر فہشنگاری کے مقدمے چلائے اور آج تک خود فہاشی کو ڈیفائن نہیں کر سکے یہ ڈیفائن نہیں کر سکے کہ کیا فہش ہے کونسا عدب فہش ہے کونسی تصویر فہش ہے کونسی فلم فہش ہے منٹو تو صرف یہ کہتا تھا کہ ویشیا تاریخ تجارت کرتے ہوئے بھی روشن دل رکھ سکتی ہے وہ کہتا تھا دنیا میں جتنی لانتیں ہیں بھوک ان کی ماں ہیں منٹو کہتا تھا جسم داغا جا سکتا ہے لیکن روح داغی نہیں جا سکتی وہ کہتا تھا مرد کا تصور ہمیشہ عورتوں کو اسمت کے تنے ہوئے رسے پر کھڑا کر دیتا ہے جن افثانوں پر مقدمے چلے پبلیشرز نے انہیں مسالہ لگا لگا کر بیچا نقدین نے بھی انہی افثانوں کو موضوع بنایا حالانکہ یہ منٹو کے نمائندہ افثانیں نہیں تھیں چھنٹا گوشت میں ایشر سنگ کا لڑکی کے گھرونوں کو مارنا اسے اٹھا کر لے جانا اور پھر اس سے ذاتی کرنا اور اس پورے عمل میں لڑکی کا بے کموکاست رہنا عجیب بات ہے یہ افثانیں کو کمزور کرتا ہے کھول دو میں جنسی ظلم کرنے والے آزار بند کھولنے کی فرمائش تو نہیں کرتے ہوں گے کھڑکی کھول دو میں لڑکی نے صرف کھول دو سنا کمزور افثانہ ہے میں تو اس منٹو کو جانتا ہوں جس نے میرا نام رادہ ہے ٹیڑی لکیر ننگی آوازیں بادشاہت کا خاتمہ ہرنام کور پھوجہ حرامدہ ٹوٹو اور محمد بھائی جیسے پھندنے جیسے افثانیں لکھیں ایسے خوبصورت افثانیں جو انسان کے مزاج کی ہمہ ہمی نفسیاتی بولجبیوں اور ذہنی کیفیتوں کی رنگہ رنگی میں جگمگاتے نظر آتے ہیں جو سوچ کے نئے در کھولتے ہیں میرا نام رادہ ہے پڑھئے جس میں رادہ فلم کے ہیرو راج کے شور کے لیے اپنے جذبات پر ڈینائل موڈ میں نظر آتی ہے اور رائٹر منٹو کو کریتی ہے تو منٹو کہتے ہیں ہمارے گھر میں ایک بلی تھی جو کبھی کبھار چیخنے لگتی اور اس کی چیخیں سن کر کہیں سے ایک بلہ آدھا ہوتا اور پھر دونوں میں خوب لڑائی ہوتی لہو لہان ہو جاتی بس پھر کچھ عرصہ بعد وہ بلی چار بچوں کی ماں بن جاتی افثانے کے آخر میں رادہ بھی کچھ ایسا ہی کرتی ہے رادہ فلم کی ہیروین ہے اور راج کی شور اس فلم گاہی روئے افثانے تو خیر جو ان کے امپورٹنٹ ہیں وہ تو سارا ہی پسند ہے پھر مجھے دلچسپی ان کے جو مزامین ہیں اور جو خاکے ہیں ان میں بڑی ہوئی کیونکہ ان کو پڑھ کے ان کے بارے میں ابا جان کے بارے میں کافی کچھ پڑھتا چالتا ہے مجھے فوری طور پر شہید ساز یاد آرہا ہے شہید ساز شہید بنانے والا تو جو ہمارا پھیکے داری کا نظام ہے بیلڈنگ بنانے میں ناکس میٹیریل لگانے میں اس کو جو اس نے اس موضوع میں لیا ہے کہ کس طرح وہ پلیننگ کے ساتھ ناکس میٹیریل لگاتے ہیں بچت کرنے کے لیے زیادہ منافع کمانے کے لیے اور پلین میں ہوتا ہے کہ یہ سال یا دو سال میں یہ بیلڈنگ گر جائے گی اور یہ بھی پلین میں ہوتا ہے کہ ہم شہید ساز کہلائیں گے کہ اس بیلڈنگ کے گرنے سے اتنے مزدور مر گئے تو جو مزدور چونکہ کام کرتے ہوئے مر ہے تو وہ شہید ہے تو وہ شہید ہے تو ہم شہید ساز ہیں ننگی آوازیں آپ افثانہ بڑی ہے آپ حیران ہو جائیں گے ننگی آوازیں کیا شاندار افثانہ ہے کردار ہے بھولو جو ٹاٹ کے پردوں کے پیچھے حقوق زوجیت ادا کرتے لوگوں کی آوازیں سن کر اپنے جذبات کو برنگ اختہ ہوتا دیکھتا ہے اور اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا ماں سوائے اس کے کہ وہ شادی کر لے جذبات کی تسکین کے لئے اپنے بھائی کو اس بات پر کرونس کرتا ہے کہ میری شادی کرتی جائے اور ان کی شادی ہو جاتی ہے لیکن یہ کیا ہر چار پائے کے اردگرد ٹاٹ باندھ کر حقوق زوجیت ادا کرنا پرائیویسی نہ ہونے کی وجہ سے بیوی کی توقع پوری نہیں کر پاتا اور جب بیوی کی مایوسی سنتا ہے تو غصے میں سارے ٹاٹ اکھیڑ گئیتا ہے پاگل ہو جاتا ہے بازاروں میں نکل جاتا ہے بولو بادشاہت کا خاتمہ کیا خوبصورت افسادہ ہے موہن ایک دوست کے دفتر کو مسکن بناتا ہے ایک لڑکی سے فون پر گفتگو شروع ہو جاتی ہے اس آواز سے ایسا عشق کے نام تک نہیں پوچھتا اسی اثناء میں دوست کی واپسی کی خبر ملتی ہے بادشاہت کے خاتمے کا وقت قریب آتا ہے اور لڑکی دو دن کے لئے اپنے عزیزوں کے ساتھ کہیں چلی جاتی ہے لہٰذا فون نہیں کرے گی موہن انتظار کی کیفیت میں شدید بخار اور اس بلال کا شکار ہو جاتا ہے فون آتا ہے لڑکی اپنا نمبر بھی دیتی ہے ملنے کا وقت بھی تیہ ہو جاتا ہے لڑکی نے ایک کیمرہ بھی موہن کے لئے خریدا ہوا ہے لیکن موہن پر اپنی بادشاہت ختم ہونے کا ایسا دباؤ ہے کہ بات کرتے ہوئے حلق سے خون کی لکیر نکل دیا جو گردن تک جری جاتی ہے بادشاہت کا خاتمہ شاید موہن کی آزادی کا خاتمہ تھا جس کا دباؤ وہ برداشت نہیں کر پایا شمس و روان فاروقی کہتے ہیں کہ انہوں نے ڈاکٹر انمر سجاد سے پوچھا کہ کیا ایسے ہو سکتا ہے اور ڈاکٹر انمر سجاد نے کہا کہ دباؤ کے ذریعے اثر یہ ہو سکتا ہے کہ خون کی قیہ آئے خون کی لکیر گردن تک جری جائے کوئی مر جائے فوجہ حرامدہ فوجہ حرامدہ پڑیئے جو شرط لگا کر مہدر پدر آزاد ہیڈ ماسٹر کے کمرے میں گھس گیا ماثمیٹکس کے ٹیچر کی سائیکل درفت پر لٹکا دی بوم بنانے کے جرب میں برف کی سل پر مار کھائی اور ساتھیوں کے نام بتانے میں ایسے لگا جیسے پولیس کے ساتھ سازباز کر لی ہے پولیس سے دو جلیویاں مگوا کر کھائیں اور پھر انہیں چکمہ دے دیا فوجہ حرامدہ کمیٹمنٹ اصول کا پکا تھا کیا اچھا کردار ہے اور ہر سکول میں ہر جگہ آپ کو ایسے کردار ملتے ہیں فوجہ حرامدہ جیسے کردار اور یہی وہ کردار ہیں جو ٹیپیکل کریکٹر نہیں ہوتے اور سادہ تصمانٹو کا کوئی بھی کریکٹر ٹیپیکل کریکٹر نہیں بڑے بڑے نیکوکاروں میں ایسی خباست دکھاتے ہیں کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بہت شریفزادوں میں بہت ایمانداروں میں نیکوکاروں میں ایسے ایسے خوفناک پہلو جاگر کرتے ہیں کہ آپ انگوشت بدندہ رہ جاتے ہیں کہ کیا یہ شخص ایسے بھی کر سکتا تھا پڑیے کلمہ کا عبدالکریم ہر ظلم کلمہ پڑھ کر کرتا ہے اور وہ اپنے تیم و تمائن ہے کہ خدا کی رضا اس کے ساتھ ہے پڑیے کلمہ سے زیادہ اچھا افسان نے رخصادات پر دکھا گیا شاید کوئی بھی نہیں ہے محمد بھائی محمد بھائی نیفے میں چاکو رکھتے ہیں اور ایسی صفائی سے چاکو مارتے ہیں کہ بندہ سوگز دور چلنے کے بعد گرتا ہے لیکن محمد بھائی کسی کو انٹیکشن لگتا نہیں دیکھ سکتے اور مونچیں گٹنے پر سارا روپ کھو بیٹھتے ہیں ساری مردانگی تتر بتر ہو جاتی ہے یہ تھے محمد بھائی آپ افسانہ پڑیے سر دھنتے رہ جائیں گے ٹیڑی لکیر ایک ایسے شخص کی کہانی جو سیدھے راستہ پر چلنا نہیں چاہتا وہ نئے راستہ دریافت کرنا چاہتا ہے نئے مسائب میں گھرنا چاہتا ہے نئے آلام کو فیس کرنا چاہتا ہے نئی راہیں دریافت کرنا چاہتا ہے ہر موڑک نیا موڑک چاہتا ہے ہر نام کور کیسا شاندار افسانہ ہے نحال سنگھ سے تگڑا کون ہوگا لیکن ہر نام کور سے جو لڑکہ پیدا ہوتا ہے وہ لڑکیوں سے بھی زیادہ نازک ہے نحال سنگھ اس کے لئے لڑکی اٹھا لاتا ہے تاکہ تانے سننے نہ پڑے اور پھر پڑیئے کہ نحال سنگھ کی چیخ کیوں نکلتی ہے بدتمیزی میاں بیوی کی دلچسپ نوک چھونک جس میں بات چھوڑنے موڑنے رونے دھونے تک مان جاتی ہے کہ بیوی کو اچانک یاد آتے وہ آئی کیا کرنے تھی وہ تو صاحب کو یہ بتانے آئی تھی کہ بالکنی میں پینٹ کے بٹن نہ بند کیا کریں صاحب نے گھر میں خاتین رہتی ہے منٹو کے ڈرامے پڑیئے اور شگفتگی کا احساس آپ کو سرشار کرتا چلا جائے گا مامتہ کی چوری روح کا ناٹک اس کا رامو چولیاں دستک محبت کی پیدائش اور پھر میرا بہت ہی پسندیدہ رندھیر پہلوان ایک ماں کو لگتا ہے بچہ خادمہ سے زیادہ مانوس ہے کیونکہ وہ اسے پالتی پوستی ہے پیار کرتی ہے بچہ خادمہ کے بہت قریب چلا گیا ماں کو بھول گیا اور مامتہ کی چوری کا احساس اس ماں میں جاگزی ہوتا ہے مامتہ کی چوری ایک لڑکی پڑھنا لکھنا نہیں جانتی اور میرے مالک ان سے خیالی محبوب کو خط دکھواتی رہتی ہے خیالی محبوب اس کی زندگی کا اوبچیکٹف بن جاتا ہے یوں جیسے ہم سب کسی آدرش کی تلاش میں سر کرتا رہتے ہیں وہ رامو کی محبت میں زندہ آئے اس کا رامو افسانہ ہے اس کا رامو پہلوان کسی کا دل جیتنا چاہتا ہے اور پھر ایک قتل کا الزام اپنے سر لے کر اپنی یک طرفہ محبوبہ کی کسی اور کے لیے محبت بچا لیتا ہے رندیر پہلوان ایک خوبصورت ڈراما منٹو انسان کو انسانی صدی پر کھنگالتا ہے پڑے بڑے ایمانداروں پاکبازوں پرہیزگاروں اور نیکوکاروں کے اندر چھپے ہوئے شیطان کو یوں باہر نکالتا ہے جیسے بین بجا کر سامپ کو نکالا جائے میرا نام رادہ ہے کہ جگتیش راکی بندواتا ہے اور ڈائری رادہ کے کمرے میں چھوڑاتا ہے تاکہ واپس آنے کا جواز کر سکیں خورشیٹ خورشیٹ کا سردار بہت اچھا دوست سمجھا جاتا ہے لیکن وہ دوست کی بیوی کو اڑا کر لے جاتا ہے منٹو کہا کرتا تھے کہ جب کوئی کسی کو بہن کہتا ہے تو لگتا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس خاتون سے کوئی جنسی تعلق رکھنا نہیں چاہتا جیسے یہ کہا جا رہا ہو کہ سڑک بند ہے منٹو کسی بھی غیر فطری احساس کو میرون قبول نہیں کرتے ان کے ہاں کردار کبھی سیدھے سادھے نہیں ہوتے بے گو ان کا ایک افسانہ ہے بے گو جب منٹو بیمار ہوئے اور انہیں کشمیر میں بٹوت جانا ہوا وہاں انہوں نے یہ افسانہ لکھا بے گو شاید یہ واقعہ بھی ہوا ہم نے نصر جلال سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہو سکتا ہے ایسا ہوا بھی ہو کہ وہ ایک کسی بے گو کی محبت میں گرفتار ہو گئے ہو لیکن بہرحال افسانہ بہت خوبصورت ہے آپ افسانہ پڑھئیے بے گو بے گو جھیل کی طرح شفاف دل رکھتی ہے اور ہر عیرہ غیرہ اس کو چومتا رہتا ہے وہ اسے ایسے ہی لیتی ہے جیسے پیار آنے پر وہ اپنی محس کو چوم دیتی ہے کیا خوبصورت افسانہ ہے بے گو منٹو اپنے باپ کی دوسری بیوی سے تھے اور کسی حد تک سخت پیر باپ سے نظر انداز پتنگ گڑھا رہے تھے چھت سے گرے اور باپ کے خوف سے سی تک نہ کی یہاں سے منٹو کی ریزیلینس کا اندازہ لگا سکتی ہے جیسے وہ کرشن چندر بیچارہ میں تھا میں ٹھیک ٹاک بن جا تھا اس کو بھی کہتے تھے بھئی کرشن چندر ایم اے اس کو ایسے مزاہ کرتے تھے کہ یہ اپنے آگے نام کے آگے یہ کیوں لگتا ہے تو وہ کہتا تھا کہ تم خود ایم اے نہیں ہو تو اس لیے تم مجھے کرشن تو ان کا بہت بڑا عاشق تھا دوست 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 پیتے بہت بڑے کرشن چندر اور جندر سنگ بیدی بہت اچھے دوست تھے دونا آپ یہ دیکھئے کہ وہ زبان کے معاملے میں کس قدر سنسٹیف تھے کس قدر حساس تھے کہ اسمت چختائی سے ساری رات اس بات پر لڑائی رہی کہ لفظ دست درازی نہیں ہے دراز دستی ہے بلاخر شاہد دیلوی لغت اٹھا کے لائے اور لفظ دراز دستی ہی نکلا جیمز جوائس اور ڈی ایش لارنس کے حوالے تو ہمیں اس مقدمہ بھی ملتے ہیں جو منٹو نے خود عدالت میں لڑا آپ وہ مقدمہ بڑی ہے جو منٹو پر ہوا جو منٹو نے لڑا جو دلائل پیش کی ہے زندگی کے بہت سے اسباق آپ کے لئے کھل جائیں گے دریچے روشن ہو جائیں گے جب جج صاحب نے کہا کہ تمہارے فلاں 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 فکر فوش ہیں تو منٹو بولے اگر اس طرح سیاقوں سواق سے کانٹ کر فکریں پیش کیے جائیں تو مقدس صحیفوں سے بھی بہت سے فوش باتیں نکل سکتی ہیں